اس اس پی جمہو زندہ باد ضرور لکھئے گا اس سمیں کی بڑی خبر جہاں وہ جمہو کے طوی پول سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ کشتوار کے رہنے والے ایک یوک کو جہاں پولیس نے گرفتار کیا ہے سب سے پہلے تو جمہو پولیس جہاں وہ لگاتار اس طرح کے لوگوں کے خلاف بڑے پیمانے پر محیم کو جانی رکھی ہوئی ہے اور ایسے میں جمہو پولیس کو جہاں وہ سلیوٹ ضرور کیجئے گا اور خاص کر اس اس پی جمہو زندہ باد جہاں وہ ضرور لکھے گا جمہو کے صدرہ علاقے سے اس سمیں کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جمہو زلے کی صدرہ پولیس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی کامیابی لگی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب جمہو کے صدرہ طوی پول سے جہاں وہ ایک یوک کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور گرفتار کیے گے یوک کی تصویر اس سمیں جہاں وہ آپ سب لوگوں کے موائل سکرین پر آپ کو ضرور جہاں وہ دیکھنے کو مل رہی ہوگی یہ یوک جہاں وہ کستوار کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور یہ جہاں وہ ٹرک چلانے کا کام کرتا ہے جنہیں کہ ٹرک ڈرائیور ہے لیکن جناب ٹرک ڈرائیور ہونے کے بعد یہ کیسا کام جہاں وہ کر رہا تھا یہ سب جان کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کس طرح سے جہاں وہ یہ یہاں پر یہ کہیں کہ ایسا سمان یہ کہیں کہ موت کا سمان لے کر یہاں پر گوم رہا تھا لیکن شکریہ دا کرنا ہوگا اور سلیوٹ کرنا ہوگا جمہو زلے کی صدرہ پولیس کو خاص کر جو نگروٹا تھانے کے تھانے دار ہیں یا پھر صدرہ پولیس چوکی کے جو انچاد ہیں پولیس سب انسپیکٹر عرون کامار جی جن کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی کاروہی جہاں وہ دیکھنے کو ملی ہے اور کشتوار کے رہنے والے اس مظفر نام کے یوک کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جو کی ایک ٹرک چلانے کا کام کرتا ہے اور یہاں پر جوہاں وہ یہ موت کا سمان لے کر یہاں پر گوم رہا تھا لیکن ایسے میں سمیں رہتے پولیس نے جوہاں وہ اس یوک کو جوہاں وہ گرفتار کر لیا ہے جانکاری کے مطابق جو ڈیٹیل سامیں ملی ہے اس کے مطابق آپ کو بتانے چاہیں گے کہ جمہو زلے کی صدرہ پولیس دورہ ایک بہت بڑا ناکہ جوہاں وہ جمہو کے صدرہ تبی پول پر وہاں پر لگائے گیا تھا ایسے میں تمام گاڑیوں کی چیکنگ وہاں پر کی جاری تھی لیکن ایسے میں ایک ویکتی وہاں پر جوہاں وہ یہ پیدل چلتے ہوئے وہاں پر جوہاں وہ تبی پول پر پہنچا ہے اور ایسے میں جب پولیس دورہ اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے لگوگ جوہاں وہ آپ کو بتانے چلیں کہ 23 گرام کے قریب ہیروئیم جانے کی چٹا جوہاں وہ اس سے ملا ہے یہ وہ ویکتی ہے جناب جو کی بہار کا نہیں ہے بلکہ کشتوار کا رہنے والا ہے اور ایک ٹرک ڈرائیور ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ٹرک ڈرائیور اگر ایسا کام کریں گے تو کس طرح کے حالات جوہاں وہ جناب جمہو کشمیر کے بند سکتے ہیں اور کس طرح سے ہمارا اس بات کا اثر جوہاں وہ ہمارے نوجوانوں پر پڑے گا کیونکہ ٹرک ڈرائیور جوہاں وہ اس طرح کا اگر نشہ بیچیں گے یا پھر کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات جوہاں وہ آنے والے ٹائم میں ہو سکتے ہیں مظفر حسین صناف مراج دین آرو وارڈ نمبر گیارہ اوم مہتا کشتوار کا رہنے والا ہے اور اس کے پاس سے لگوگ 33 کرام کے قریب ہیروین اور ایک ٹوکا جوہاں وہ اس سے برامت کیا گیا اور ایسے میں پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور جانچ کو آگے کیور بڑھا دیا ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آخر کر اس کے پاس یہ کہیں کہ موت کا سمان کس طرح سے آیا ہے اور کہاں سے اس نے یہ جوہاں وہ نشہ خرید کر لائے تھا آپ کو بتا دے چلیں کہ جیسے ہی پولیس نے اسے پیدل چلتے ہوئے وہاں پر دیکھا اور اس کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے یہ 23 گرام کے قریب چٹہ ملا ہے اور جس کی قیمت کی بات کرے تو لاکھوں میں اس کی قیمت ہے جناب یہ کوئی مزدیک نہیں ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے کہ کس طرح سے جوہاں وہ ایک ٹرک ڈرائیور جوہاں وہ جمہو کے صدرہ علاقے میں یہ موت کا سمان لے کر یہاں پر گوم رہا تھا لیکن ایسے میں سلیوٹ کرنا ہوگا صدرہ پولیس کو اور خاص کا صدرہ چوکی کے جو انچارج ہیں پولیس سب انسپیکٹر آرون کمار جی اور ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے سمیں رہتے جوہاں وہ اس ویکتی کو گرفتار کر رہا ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دے چلیں کہ فیلحال پولیس نے معاملہ درج کرنے کے بعد آگے کی جان جوہاں وہ آگے کیوں اور بڑھا دی ہے لیکن ایسے میں ایک بات پھر سے آپ کو اس یوک کی تصویر دکھانے کی کوشش کروں گا یہ وہ ویکتی ہے جو کی ایک ٹرک ڈرائیور ہے اور کشتوار کا رہنے والا یہ بتایا جا رہا ہے کشتوار کا رہنے والا اس ویکتی کا نام مزفر حسین ہے اور جمہوں میں جوہاں وہ یہ جوہاں وہ ٹرک ڈرائیور ایک ٹرک ڈرائیور کا کام کرتا ہے لیکن ایسے میں جمہوں کے صدرہ علاقے میں جیسے یہ ٹرک لے کر وہاں پر پہنچا ہے نرواز سے صدرہ کی اور وہاں پر ٹرک لے کر پہنچا ہے تو ایسے میں صدرہ پول پر پولیس کا ناکہ دے کر یہ جوہاں وہاں پر اس نے ٹرک کو روکا اور اس کے بعد اس نے آگے جوہاں پیدل چلنے کی کوشش کی نہ جانے اس نے یہ 23 گرام کی قریب چٹہ جوہاں وہ کس تک پہنچانا تھا کہ جس کے چلتے اس کے دل میں یہ ایک بہم تھا کہ شاید یہ یہاں سے پیدل جائے گا اور اس پر کسی کو شک نہیں ہوگا لیکن ہماری جب کشمیر پولیس کی بات کرے تو جب کشمیر پولیس کی آنکھیں بہت تیج ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف بڑے پیمانے پر محیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس گور سے دیکھئے گا اس شخص کو گور سے دیکھئے گا اگر آپ کشتوار سے ہے تو جناب ایک بار اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا کہ کشتوار کا رہنے والا ایک ویکتی ایک یوک جوہاں وہ جمعوں کے صدرہ تویپول سے گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کیا گیا ہے اس یوک کی پہچان مظفر حسین ہے اور اس کے پیتا کا نام جوہاں وہ مہراج کچھ ایسا جوہاں وہ بتایا جا رہا ہے لیکن ایسے میں فلال پولیس جوہاں وہ اس کے پاس سے لگ بگت 23 گرام کی قریب چٹا اور جب اس سے پولیس نے پوچھتاش کی ہے اس سے سکتی سے پولیس نے پوچھا ہے آخر کر تیرے پاس یہ چٹا کہاں سے آیا اور تو کہاں سے کہاں کے لیے جا رہا تھا تو جناب اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک ٹرک بھی ہے اور میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں جس کے چلتے پولیس جوہاں وہ وہاں پر کچھ ہی قدموں سے جنہیں کی صدرہ کی اور پہاں پر باپس آئی تو وہاں پر دیکھا اس کے ٹرک کی جب تلاشی لے گی ہے تو جناب اس کے ٹرک کے بیچ میں سے یہ کہیں کہ تیزدار ہاتھیار ٹوکا بھی اس سے برامت کیا گیا ہے نا جانے اس ٹرک ڈرائیور نے وہ ٹوکا کس کے لیے وہاں پر رکھا تھا اس بارے میں آپ جنتا جوہاں وہ بہتر اپنی رائے جوہاں وہ ساجہ کر سکتے ہیں کہ جناب جب بھی کوئی خبر ہو تو آپ جنتا کو ان لوگوں کے چہرے جوہاں وہ ضرور دکھا جائیں کسٹوار کا رہنے والا یہ ویکتی ہے جو کہیں نہ کہیں کسٹوار کو بھی بدنام کر رہے ہیں کی کوشش کر رہا ہے بدنام نہیں نہ جانے کتنا جوہاں وہ برواد بھی کر چکا ہے یہ تو پولیس کے جانت کے بعد ہی صاف ہو پائے گا لیکن جناب اپنے آپ میں کافی حرانگی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب تین سو ستر ہٹنے کے بعد باہر کے لوگ یہاں پر آ کر ایسا کر رہے ہیں لیکن جمہو والے بھی یعنی جو کشتوار کے لوگ ہیں وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کی جمہو کشمیر کو بھی جمہو کشمیر میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کی جمہو کشمیر کو بھی برواد کرنے میں ذرا بھی قصر باقی نہیں رکھ رہے ہیں لیکن ایسا جو پولیس ٹیشن جو نگروٹا ہے انسپیکٹر راجوشور سنگھ جی اور ایس پی رولر ہے جو بریجے شرما جی اور خاص کر جو صدرہ پولیس چوکی کے انچاد ہیں پولیس سب انسپیکٹر ارون شرما جی جن کی طرف سے بڑی کاروہی کی گیا اور اس ویکتی کو جمہو کے صدرہ پول سے گرفتار کیا گیا اور اس کے پاس سے یہ جو ہاں وہ کافی زیادہ تعداد میں نشہ جو ہاں وہ تری گرام کے قریب چٹہ اس سے برامت کیا گیا اور اس کے پاس سے ایک ٹرک سے ٹوکا بھی ملا ہے جس میں ٹرک کو پولیس نے سیز کر لیا ہے جکی زیرو ٹو ڈی ای سیون ایٹ ڈیو سیون نمبر کا یہ ٹرک تھا اس کا اور اسے فلانسیز کر لیا گیا اور اس حوالے سے ایفر نمبر شیانوے عبلیق دوہزار چووویس انڈر سیکشن آٹھ عبلیق اکیس عبلیق بائیس اینڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ چار بڑا پچیس آرمس ایکٹ کے تحت بھی پولیس سیشن نگروٹا میں معاملہ درج کر کے آگے کی جو جانچ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے فلان آپ جنتہ اپنے سجاب ضرور دی دیے گا کہ ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کو کس طرح کی کاروی کرنی چاہیے دیکھتے رہے ہیں جب موٹ ربیون جہیں جو بارت